آخرین جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حادی عالم ہے حادیِ کل ہے رحمت کا مجسم ہے رحمت کا پیکر ہے جو حسنِ کائناتیں جلالِ کائناتیں جمالِ کائناتیں روبِ کائناتیں دب دبائی کائناتیں خوبیِ کائناتیں سمتِ کائناتیں صفاتِ کائناتیں جو وجہ کائنات ہیں وجود کائنات ہیں برکت کائنات ہیں علم کائنات ہیں عمل کائنات ہیں صداقت کائنات ہیں دیانت کائنات ہیں شرافت کائنات ہیں وقائے کائنات ہیں باہمی کائنات ہیں اتحاد کائنات ہیں عظمت کائنات ہیں رحمت کائنات ہیں ان کی شان میں گستاخی سرکاری سطح پر ہوئی سوال پیدا تھا گستاخی ہوئی کسی جواب آتا ہے اس کی ہوئی ہے جسے قرآن نے کہا ہے بھائی بات اس کی ہوتی ہے جو کسی قوم کسی قبیلے کسی شہر کسی بستی اور کسی علاقے کا ہوتا گزناخی دوست کی ہو رہی ہے جسی قوم قبیلے کا نہیں بلکہ رحمت کا مجسر صرف انسانوں کے لیے نہیں اہوانوں کے لیے نہیں صرف چرن کے لیے پرن کے لیے نہیں صرف آواؤں کے لیے نہیں صرف دریاؤں کے لیے نہیں صرف سمدروں کے لیے نہیں صرف سہراؤں کے لیے نہیں صرف پہاڑوں کے لیے نہیں صرف آسمان زمین کے لیے نہیں شجر حجر کے لیے نہیں چمدات نبتات کے لیے نہیں بھائی بیار و بھر کے لیے نہیں خوشکتر کے لیے نہیں سمندر اور دریاؤں کے لیے نہیں صرف ہواوں اور فضاؤں کے لیے نہیں صرف تہمبروں رسولوں والیوں کتبوں کے لیے نہیں کائنات کے ہر ہر ذرے کے لیے ہر ہر قرآہ کے لیے ہر ہر بستی کے لیے ہر ہر علاقے کے لیے ہر ہر مقام کے لیے یا اس کی توہید اگر ہو گئی تو پیچھے بچے گا ہی گیا پیچھے بچنا ہی گیا ہے اور میں نے کراچی سے شروع گیا میں ملک پر میں گھوما میں نے یہ بات کہی فرانس کے لوگوں تم ہو یا جابان کے لوگوں تم ہو یا امریکہ اور یورپ کے لوگوں تم ہو یا دنیا بھر کے لوگوں تم ہو مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے اگر وجود محمد نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا یہ ساری دنیا کا وجود جس کے وجود سے ہے اگر اس کی ہی توہی نے تو پیچھے بچا گیا ہے اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں آج آپ سے بھی کہتا ہوں جملے کو سننا اس پر غور کرنا اس کی گہرائی میں جانا دیکھو ساری دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں اور ساری دنیا کے جتنی اچھائیاں ہیں اور دنیا کے اندر جتنا امن ہے سکون ہے رہات ہے عادل ہے انصاف ہے عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق بچوں کے حقوق یہاں تک کے حیوانوں کے حقوق یہ سب کچھ اگر دنیا کو ملے ہیں تو آمدہ کے لال کی وجہ سے ملے مجھے لگتا ہے وقت کافی ہو گئے آپ تھکے ہوئے ہو یہ آپ کا ایک امال ہے رات کو تین بچ رہے ہیں بھی قائد محترمی کا انتظار باقی ہے میں عرض کر رہا تھا یہ جو کچھ ہے کس کی وجہ سے کس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور میرا جملہ سننا اگر تاریخ کائنات میں سے اگر تاریخ کائنات میں سے حضور علیہ السلام کے زندگی کے تئیس ساتھ نکال دیے جائے میں اپنی بات پھر دور آ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد رہے اور آپ ہر ایک کو بتا سکے پوری کائنات میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر حضور علیہ السلام کی زندگی کے تئیس ساتھ نکال دیے جائیں پیچھے بچتا کوئی روشنی کوئی رانائی کوئی ترقی کوئی عروج کوئی کمان کوئی قانون کوئی زابطہ کوئی ہدایت کوئی کامیابی کوئی فلاہ کوئی کامرانی کوئی خوبی کوئی اچھائی کوئی حق کوئی حقوق کوئی زابطہ کوئی اصول بچتا پوری دنیا کے تاریخ میں سے اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیس سال نبوت کا دور جو آپ نے نبوت کے دور میں ایمان اسلام ایقان کی سر بلندی کے لیے جو کچھ ملت کو قوم کو عوام کو لوگوں کو انسانیت کو دیا ہے اگر وہ نکل جائے آپ پر جو کتاب خودری اگر وہ نکل جائے آپ کی جو شریعت ہے بچتا یہ میعز الفاظ نہیں یہ میعز جملے نہیں میں پھر دورانے لگاؤ دنیا کے لوگوں تم اپنے پیغمبروں کی صیرت بھی بتا نہیں سکتے اگر ذات حضور نہ ہو تم اپنی قوموں خاندانوں کے حسب و نصب کو بھی معلوم نہیں کر سکتے اگر اللہ کے رسول نہ ہو زمین آسمان کی بناوٹ ہو خلق خدای کی پیدائش ہو آدب علیہ السلام کا وجود ہو نوہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو دعود علیہ السلام کی بات ہو عیوب علیہ السلام کا سبر ہو موسیٰ علیہ السلام کا جوان ہو عیسیٰ علیہ السلام کا کبان ہو دعود علیہ السلام کا نغمہ ہو عیوب علیہ السلام کا سبر ہو اسمائیل علیہ السلام کا سبر ہو یا عیسیٰق علیہ السلام کی بات ہو یا عبراہیم علیہ السلام کی عظمت ہو تم نہیں بتا سکتے اگر حضور کی ذات پر اترا ہوا قرآن کلام فرقان رب کا فرمان درمیان سے نکال دیا جائے کچھ نہیں بچتا تو مجھے کہنے دو کائنات کا حسن جلال علم و عمل حقوق نبیوں رسولوں پیغمبروں کی زندگیاں صیرت کائنات کی تاریخ غوبیاں اچھائیاں بلائیاں اگر محفوظ ہے اس کی وجہ ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے ناری تکبیر تاردار ختم نبوہ شانہ صحابہ اور سمجھو وقت کم ہے حسن کسی وقت بھی تشریف لاسکتے ہیں توجہ دوسری بات کائنات کی تاریخ میں سے تئیس سال نکال دیئے جائیں پیچھے میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اپنی گفتگوں کا دوسرا حصہ کائنات میں سے حضور کے تئیس سال نکالو تو کچھ نہیں بچتا اور تئیس سالوں میں سے صحابہ کو نکالو تو بھی کچھ نہیں بچتا تاریخ ہے کتب ساتھ چلنے والے پاس بیٹنے والے نوازیں پڑھنے والے قیام کرنے والے رکو کرنے والے قرآن لکھنے والے شریعت لکھنے والے حضور کی طبیعت اور نیت کو نوٹ کرنے والے پیانبر کی شیرت کا مجسمہ بننے ہوئے نبی کا اخلاق بتانے والے کردار بتانے والے گفتار بتانے والے قرآن پڑھنے والے بھائی قرآن بننے والے قرآن کے الفاظ بننے والے جملے بننے والے سیرت بننے والے سورت بننے والے تفسیر بننے والے تشریح بننے والے وضاعت بننے والے اسلام کا نقشہ بننے والے عبارت بننے والے عبارت کا سدان بننے والے سدونوں کی قومت بننے والے طاقت بننے والے شرافت کے مجسمے بنانے والے صداقت کے دمغے سجانے والے شجاعت کی بات کرنے والے جڑت حمد دھلی کے پیکر بننے والے بدر میں جانے والے عہد میں جانے والے خیبر میں جانے والے طبوت میں جانے والے گرموت میں جانے والے غصمات میں جانے والے جانے لٹانے والے ولادیں قربان کرنے والے قوم قبیلے کو حضار کے قدموں پہ قربان کرنے والے ولاد کو پیغمبر کے قدموں پہ فار دینے والے حضار کے عزتوں کے چار چار لگانے والے قرآن کے حروب بننے والے جملے بننے والے آیاتیں بننے والے تشریف بننے والے تصویر بننے والے تصور بننے والے نبوت کے سوزر بننے والے دماد بننے والے نبی کے ساتھ رہنے والے پیغمبر کا نقشہ بننے والے نبی کے وجود کو تم غازہ گانے والے پیغمبر کے گھرے کا ہاتھ بننے والے فتح بننے والے یہ بدر والے آد والے غیبر والے تباک والے